آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں ہے رضا ایک ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نصاد جان پلاہوں سفر کی ہے گرمی ہے تب ہے درب ہے کل پر سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی درد کی درد کی ہے یہ رنگے گینگی میں علاقہ سے کلام دکھا اس میں علاقہ سے علمی ایسے ایسے دریہ بہا دیئے کہ سبحان اللہ ایسے ایسے ایشار کہتے ہیں کہ کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اقلاع مولا کو قول و قائل ہر خوش کو ترکو 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 میرے محمد کے لئے غرق بات کرتے ہو تو سنو نہ کوئی کہنے والا تھا نہ کہنا تھا کہنا یہ فعل ہے وہ کہنے والا قائل اور قول یہ کچھ بھی نہ تھا ارے جب سے تو اقلاع مولاء کو کول و قائل ہر خوش کو ترکو 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 یہ آزاد کا کلام ہے ہمیں دو مستروں میں اس میں بیان کرنا رنگ این میں ایسا کرام لکھا تو آپ پھر مفضل دا کہتے ہیں کہ آہ کچھ سنا دے عشق کے مولوں میں رضا دے علمی انداز میں سنا دیا آپ جرا عشق کے انداز سنا دے مشتاق طبعہ لذت سوزے جگر کی ہے اس وقت طبیعت جو ہے وہ سوزے جگر کی مشتاق ہے تو اب ذرا عشق کے رنجل اثنان آجا ہے پھر آرادہ عشق کے انداز میں کہا کہ دھینی سوحانی صبحوں میں تھندت زگر کی ہے کلیاں کے لیے دلوں کی ہوا یہ کی بھرکی ہے دالیں ہری ہری ہیں تو بالے بھری بھری کشت عمل پری ہے یہ بارش کی بھرکی ہے کشت کہتے ہیں کھیتی کو عمل مانے خوبصورت عمل مانے آرزو آرزو کی جمع اور پری مانے خوبصورت لیکن آرزو کی کھیتی آج بڑی ہری ہری تھی ہے بڑی سرسبت ہے یہ بارش کہاں ہوں بڑی عشقی انداز میں آپ نے تھا تو میں عشقی انداز کے جو کلام کی جتنی اشعار ہیں وہ پیش کروں گا آپ حفظ کے ساتھ میرے ساتھ پڑیں آہ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رگا آہ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں آہ کچھ سنا دے عشق کے ساتھ پڑیں سو سے جگر کی ہے بڑی سوہاں آہ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں آہ کچھ سنا دے آہ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں زادہ آتھ کچھ سنا لے عشق کے بولوں میں اے لگا ہم گردے کعبہ پھرنے سے کل ست اور آج ہو جب مدینہ جمکہ مکرمہ آئے تھے کچھ دن چھہ رہے تھے جب تک تو ہم کعبہ کے گلدی بھوم رہے تھے کعبہ کا طلاب کر رہے تھے اور آج ہم مدینہ جا رہے ہیں تو آج ہم پر یہ فربان ہو رہا ہے ہم گلدے کعبہ گلدے تے کل ست اور آج ہو ہم پر انسان ہے یہ ایلہ دست کی دھل بھی تھی ہے آہ کچھ سنا لے عشق کے بولوں میں اے لگا آہ کچھ سنا لے تھا تو بڑا سفید تھا اب ہمارے گناہوں کی سیاہی نظر آتی ہے وہ سیاہ ہو گیا اسی لیے سنگ اے اسوات کے کہیں سنگ کے لئے پتھر کو اصف مانے کالا سنگ اے اسوات جو کعبہ کی دیوار میں نصد ہے وہ مدینہ جانے والوں سے جا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کالت جبی کی سجدہ کر سے چھوڑا ہوگے کالت جبی کی سجدہ کر سے چھوڑا ہوگے مجھ جو بھی نے چھوڑا یہ نامن لہا جلتی ہے آہ کچھ سنا لے عشق کے بولوں میں اے لگا یہ عشق کا انداز ہے دیکھیں نا کسی عشقہ نہ بات کرنے آ رہا ہے کالت جیے حجر احمد یہ کہتا ہے تو میزہ بے رحمت میزہ بے زجب کامی کے اوپر پرنالہ بنا ہوا ہے نا جس پر جب بارش آتی ہے نا میں نے حمد اللہ وہاں کی بارش دیکھئے مدینہ مکہ مکرمہ کی بارش برست کیے قسم خدا سے ایسا منظر ہوتا ہے کہ کوئی بھوارہ لکھڑا ہو گیا ہے حتیٰ کہ جو پرنالے کے بھی کل پش پش کی جو سیدھ ہے پتجاب اگر وہاں بھی کھڑا ہو جائے جو پانی اسے ملاتا ہے پانی ہوا یوں گھواتے ہیں رقص کرتا ہے یہ پارش بی بلکہ یوں کہ اتواف کر رہا ہے پانی کمانی بھی تو بادل رحمت کے بادلوں سے میزہ بے رحمت عرض کر رہا ہے کیا عرض کر رہا ہے برستان کے جانے والوں پہ گوھر کرو نیسا برستان کے جانے والوں پہ گوھر کرو نیسا اپنے کرم سے عرض لیلیزا پہ زہتی ہے آہ کچھ سوزا بے عشق کے بوردوں میں اے حضا آہ کچھ سوزا بے عشق کے بوردوں میں اے حضا آہ سنیے سنیے عشق کے بور سنیے یہ زمزم یہ زمزم کا پوہ پانی بھی جس سے اٹھتا ہے عالی حضر کے دور میں تو یہ آج سے بن گیا ہے مشنے لگا گئے گئے اس دور میں یہ نوچہ نہیں ہوتی تھی وہ پوہ ہی ہوتا تھا یہ کونے سے پانی نکلتا تھا یہ پانی جو نکلنا کیا ہے وہ عشق کے انداز جاتا رہا فرماتے ہیں کہ زمزم جو ہے وہ بڑا زوب کے اندر ہو رہا ہے مدینہ کی دائی تو بڑا زوب کے اندر ہو رہا ہے دوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے چھالے پر سر رگے یہ حضر سکتی دھر ہی تھی ہے آنکھ سے چھالے پر سکتی دھر ہی تھی ہے اے رجا کھل سکتی دھر ہی تھی ہے